السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دعا کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیل سے ہوں گے اور آپ کے سبی پال تو جانبا ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج بہت دن کے بعد اپنے سیٹ اپ کی ویڈیو بنانے لگا ہوں سوچ رہا ہوں دوستو کہ ریگلر اپنے سیٹ اپ کی ویڈیو بناو جو بھی ہے اپنے سیٹ اپ پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ لوگ کو ریگلر اس کا اپ ڈیٹ دوں تو آپ لوگ ہم کو کمنٹ میں ضرور بتائے گا کیا ریگلر ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنایا ہے ٹھیک ہے نا اور ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہوگی تو اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے نا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چینل پر نیو ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کال پر کک کیجئے جس سے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ٹھیک نا دوستو اپنے کبوتر کو کھول چکے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو پیسے کیسے اپنے کبوتر ہے اور دیکھ لیزی دوستو سب نکل چکے ہیں ابھی بھار ابھی ہم اس کو جشٹ کھولیں ان لوگوں کو اور ابھی اندر سے نکل رہے کچھ کبوتر مکھی ابھی اندر یہ ہے شیرازی ایک نکل ہے دونوں نکل چکا ہے دونوں شیرازی اپنا اور دونوں بہت ہی اچھے جوڑے لگ گئے ہیں دوستو ماشاءاللہ مکھی بھی ابھی خدیر پہ آیا ہوا مہدین کو اندر بیٹھائے رہتا ہے کہ اندر بیٹھ ہی روتوں ہم اندہ دیں گے اس کے بعد باہر نکلنا مطلب اندہ دینے کے بعد باہر نکلنا اور اپنا یہ جو نر دیکھنا ہے یہ نر ہم اپنے ایک سر کو دینے والے ہیں ہمارے ایک اچھے پہچان والے سر ہیں تو ان کے پاس ایسی مہدین ہے تو ہم ملے کہ جب اس کو سیل کرنا ہے تو سیل کیوں کریں گے انہی کو دے دیں گے جب تک اندہ اچھا کراتے رہیں گے تو ٹھیک ہے نا جب ہم کو ضرورت پڑے گی یا ان کے پاس کوئی کبوتر ہم کو پسند آگا تو لے لیں گے اور کیا بیچنے سے اچھا ہے دوستوں کہ اس کو کہیں اپنے دوست یا کسی کے پاس سیف کر دیں نا بیچنے کے بعد کبوتر واپس نہیں آتا ہے آپ لوگ کو یہ پتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کبوتر واپس کرتے ہیں یہ کاسنی کبوتر ایک بار ہم جا رہے تھے ہیدر آباد تو اس کو بیچنے کے بعد دوستوں بہت مشکل سے یہ ملا تھا اس کو ایک انکل کو ہم دیئے تھے تو ان کے پاس سے مانگے بھی تھے تو وہ انکل بولے کہ نہیں بابو اب ہم نہیں دے سکتے ہیں ابھی انڈے بچے کرا رہے ہیں تو یہ تو وہ تو ہم لٹھی کچھ کوئی بات نہیں ہے پھر ایک بار لاشٹ میں بزار ملا کے بیچنے آئے تو ہم دیکھ لئے تو سمجھے اس کے بعد یہ کبوتر ہمارا مل گیاں تو ابھی پرانا کبوتر ہمارے یہ ہے اور یہ ہے اور ایک ہیدر آبادی مادین ہے اور یہ کسی نر جو نیچے پڑا ہوا ہے باقی سے اب سمجھے کہ ابھی نئے کبوتر ہیدر آبادی مادین کم سے کم ابھی ہوگی تو پانچ سے چھ سال کی ہوگی اور یہ نر ڈیڑھ سے دو سال کا ہوگا میرے پاس اور وہ بھی نر وہی سال اتنا ہی سال کا ہوگا تو دیکھ لیجئے سارے مستی میں ہیں پورے اپنے سب ابھی پھول کا پتہ کھارے دوستو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں مادین پھول کے پتے کو توڑ توڑ کے کھا رہی ہیں اور ابھی دوستو سہاران پوری جو ہے اپنے بچے کو بہت ہی کم کھلا رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہم کو ہینڈ فیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ بچے دوستو یہ اس کا نر کا بچہ ہے یہ نر جو جا رہا ہے اس کا یہ بچہ ہے ایک اور بچہ دوستو اس کا شاید اندر بیٹھا ہوگا وہ بھی ابھی بہت سست ہے اس کو بھی شاید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے دوستو اس کو بھی دو دن سے بہت زیادہ سستی ہوگیا تو چلی دیکھتے ہیں ان لوگ اور سہاران پوری کا بچہ دکھاتے ہیں آپ لوگ کو تو یہ دیکھ لیے دوستو مکھی مادین اندر بیٹھی ہوئی ہے اب یہ اندر دینے کے لیے بیٹھی بھی یہ کیا ہے سب تو باہر نکل گئے ہیں یہ اندر بیٹھی ہوئی ہے نر بھگا بھگا کہ اس کو اندر بیٹھا دیتا ہے اندر بیٹھی روتم اور یہ بچہ ہمارا جو تھوڑا سا سست ہوگیا ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ کریں گے اس کے بعد ہی آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اس کا کیسا ہے کیا ہے اور اس کو جو ٹریٹمنٹ کریں گے آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیں گے کہ اس کو کیا ہوا ہے اور کیسے ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھ لیے دوستو دو بچے ابھی باہر نکلے ہیں ابھی جسٹ ہم ان لوگ کو نکالے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ اپنے پی ایس پی واری شریف پیجن کا بچہ ہے مطلب یہ جو کھائران نر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بچہ ہے دوستو یہ دونوں بچہ اور یہ والی نر کا بچہ وہ ہے جس کو کھانا پی نہ کھلانا چھوڑ دیا تھا یہ باتت میج اور وہ ادھر والا ہے تو اس کو ابھی ہم لوگ کھلائیں تو تھوڑا بچ سہی ہوا ہے بچہ تو ایک اور سہارنپوری کا بچہ دکھاتے ہیں آپ لوگ کو دیکھ لیے دوستو کتنا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے اور نر جو ہے کہ بچوں کو چھوڑ کر کے پھر سے انڈا دلانی کوشش کر رہا تب ان لوگوں کو فیڑ سے اب ہم کو ہائینڈ فیٹ کرانا پڑے گا ہائینڈ فیٹ سے دوستو بچے بہت ہی کم مطلب ماترہ میں پلتے ہیں اچھے اچھی گروت نہیں ہوتی ان لوگ کی تو زیادہ بیٹر ہے کہ ماں باپ کچھ سے کھلائیں بچوں کو ٹھیک ہے نا میں تو زیادہ بیٹر یہی سمجھتا ہوں تب ہی کچھ جنگلیوں کا انتظام کر رہے ہیں کہ جنگلی کبوتر کو کچھ سیٹ اپ دے جائیں گے تو شاید وہ سیٹ ہو جائیں گے گھر پر سیٹ ہونے کے بعد اچھے سے بچے اچھے پا لیں گے اور یہ اپنی دیکھ لیجئے ماں دین انڈا دے کے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے ایدھر بھی کچھ نہیں ہے ایدھر بھی کچھ نہیں ہے یہ در کی بچے ابھی نکلے ہیں وہ اور یہ ماں دین بھی انڈا دی ہوئی ہے اس کو ہم بار بار پیچھے کرتے ہیں یہ بار بار ڈھکیل ڈھکیل کے آگے کر دیتی اس کی وجہ سے ایک انڈا گر کر کے یہاں سے پھوٹ چکا ہے دوستوں اب یہ سمجھتے نہیں ہے کیا ہوتا چل پیچھے اتنی آگے آجاتی دوستوں یہاں سے ایک انڈا گر کر پھوٹ گیا ہے دوستوں اس کا ایک ہی انڈا بچا ہے اور یہ ماں دین اپنے اندر انڈا دی ہوئی ہے یہ کونسے مادین ہے دوستوں یہ اپنی PSP کی بہن ہے اور یہ بھی انڈا دی ہوئی ہے یہ لال والی مادین آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا اور یہ مادین ہے اپنی جو PSP ہے ارزنال بریڈ یہاں پباری شریف پیجن کی یہ بھی انڈا دی ہوئی ہے تب ہی اس بچے کو ٹھیک کرتے ہیں دوستوں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا پروبلم ہوا ہے اور آپ لوگوں کو بھی شیئر کرتے ہیں اس کی پروبلم ٹھیک ہے نا تو اسے بچے مو نیچے کر دیتے ہیں تو یہ کبوتر ہے دوستوں ہمارے اور ہمارے کبوتر آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں کیا ہے نہیں ہے آپ لوگ ہم کو کمنٹ میں تو بتائیں نہیں دوستوں کی کونسا کلر کرنا ہے ایک سے دو بھائی کمنٹ کر رہے تھے تو ہم سوچیں جتنا سبسکرائبر اتنا کمنٹ آتا تو بہت اچھا رہتا اس جال کو کچھ کلر کرنے کے لیے بتا رہے تھے ہم اور بھائی بول رہے تھے کہ دربہ بہت زیادہ گندہ رہتا ہے تو بھائی اتنے کبوتر ہیں اور ان لوگوں کو صرف ایک گھنٹہ سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ صبح میں کھولتے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ شام میں کھولتے ہیں تو جو یہ بیٹ کرتے ہیں وہ سارا اندر ہی رہتا ہے تو وہ دو سے چار دن میں یا تو ایک سات دن کے اندر ساف ہوتے رہتا ہے تو ٹھنڈ آ رہی ہے تو ٹھنڈ میں ساف کریں گے کیونکہ ٹھنڈ میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور جو ہے اس کو ٹھنڈ کے بعد ہی ساف کریں گے تو دیکھ لیجئے اب دیکھ کبوتروں کو اور کمنٹ کیجئے گا کہ جال کو کونسا کلر کرنا ہے ٹھیک ہے نا کمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا لائک بھی کر دیجئے گا بھائی کی ویڈیو کو تو ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے نا دستوں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بائی بائی